یہ ہالووین کی رات تھی اور دوستوں کا ایک گروپ جولی، ٹم، ریچل اور مائک ایک اچھے ڈر کی تلاش میں تھے انہوں نے شہر کے مضافات میں ایک پریتوادت گھر کے بارے میں سنا اور اسے چیک کرنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچے ان کا استقبال فرش کے تختوں اور بھوت بھرے آہوں کی آواز سے ہوا اندر داخل ہوتے ہی دوست پرجوش اور گھبرائے ہوئے تھے پہلے تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے گھر کا جائزہ لیا انہیں عجیب اور خوفناک واقعات کا سامنا کرنا شروع ہوا اشیاء خود ہی چل پڑیں گی اور بھوت کی شکلیں کہیں سے بھی نمودار ہوں گی دوستوں نے اپنا ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ دن بدن خوفزدہ ہوتے جا رہے تھے انہوں نے دیواروں سے سرگوشیوں کی آوازیں سنی اور جب وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے تو انہوں نے ان کے پیچھے موجودگی محسوس کی اچانک انہیں اوپر کی طرف سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی دوستوں نے جلدی سے سیڑھیاں چڑھیں صرف ایک بھوت جیسی شخصیت کو ان کے سامنے کھوڑا پایا بھوت نے انہیں خبردار کیا کہ وہ فوری طور پر گھر سے نکل جائیں ورنے ان کے تجسس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا دوست گھبرا گئے اور انہوں نے جلدی سے باہر کا راستہ اختیار کیا وہ واپس اپنی کار کی طرف بھاگے اور تیز رفتاری سے بھاگے دوبارہ کبھی بھی اس اڑے والے گھر میں واپس نہ آئیں دوستوں نے پھر کبھی اپنے تجربے کے بارے میں بات نہیں کی لیکن ہالوین کی اس خوفناک رات کی یاد ساری زندگی ان کے ساتھ رہی اور اس طرح ہالوین کی خوفناک رات کی کہانی زندہ رہتی ہے ان خطرات کی ایک پریشان کن یاد دہانی جو سائے اور بھوتوں میں چھپ سکتے ہیں جو سال کی سب سے خوفناک رات میں بھی ہمیں پریشان کر سکتے ہیں